کہ آپ کی دکان کہ آپ کے مکان یا آپ کے پلوٹ یا گھر پر جو ہے کسی ظالم نے جو ہے قبضہ کر رکھا ہے اور وہ قبضہ چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا یعنی کہ اس کو خالی نہیں کر رہا آپ نے طرح طرح کی کوشش سے کر کے آپ تھک چکے ہیں تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں الحمدللہ آج جو تعویز میں آپ کے لیے پیش کروں گا رب کے فضل سے اللہ نے چاہا تو اس کے کرم سے جو ہے آپ کی دکان آپ کے مکان یا آپ کے پلوٹ سے وہ کیا اس کا باپ بھی جو ہے جو قبضہ جمائے بیٹا ہے وہ انشاءاللہ العزیز رب نے چاہا تو وہ چھوڑ دے گا اور آپ کا زمین آپ کا پلوٹ آپ کا مکان آپ کی دکان اور آپ کا جو ہے جو بھی قرائے وغیرہ سے دے رکھا وہ انشاءاللہ سب کا سب جو ہے خالی کر دے گا بہترین پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دیں تاکہ دوسرے لوگ فائدہ خاصل کر سکیں آپ ہماری چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا ایکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈ شروع کرتے ہیں بہت سارے ظالم لوگ جو ہے دوسرے کا جو ہے مال حرام کا سمجھ کر کے جو ہے رکھ لیتے ہیں قبضہ جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں ناغ کی طرح اور ہٹتے ہی نہیں ہیں مرتلب پیسہ دینے کے باوجود بھی جو ہے مکان دکان پلوٹ وغیرہ خالی نہیں کرتے ہیں دوسرے کا مال یہ سمجھتے ہیں کہ بس فریقہ ہے ہبنے اب قبضے مانگا یاد رکھنا کہ ایک ایک ذرے کا حساب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینا پڑے گا کسی شاہد نے بھی بڑا خوب کہا ہے کہ ذرہ ذرہ حشر پر کانٹے پہ تولا جائے گا اور قبریہ کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا آج تو تم مال دوسروں کا جو ہے حرام مال مال لو مگر کل ایک ایک ذرے کا جو ہے حساب دینا پڑے گا اللہ تعالی ہم سب کو سب سے پہلے مچکور آپ کو بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں بہرحال جو ہے لوگ دوسرے کے مال کو جو ہے فریقہ سمجھتے ہیں اور قبضہ جما کر کے بیٹھ جاتے ہیں بچارے مظلوم لوگ غریب لوگ جو ہے پریشان رہت ہیں اگر آپ کے زمین پر آپ کی پلوٹ پر آپ کے مکان پر آپ کی دکان پر اگر کسی ظالم جابر نے جو ہے قبضہ جما لیا ہے تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے الحمدللہ آج جو عمل اور جو تعویز میں آپ کو بتانے والا ہوں بہتی خاص پاورفل مجرب تعویز ہے عمل جو اب آپ کو بتا رہا ہوں تو عمل بہتی آسان سمپل ہے عمل جو ہے آپ کو روزانہ اللہ رب العزت کا نام ہے الملکو تو الملکو یہ آپ کو جو ہے لا تعداد مرتبہ پڑھتے رہنا ہے الملکو الملکو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ آپ کو جو ہے بیٹھ جانا ہے پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنے ہیں اور اس کے بعد کم سے کم تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ کم سے کم تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ الملکو 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 پڑھنا ہے آپ کی سکرین پر بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد میں جو ہے آپ کو ہر نماز کے بعد کم سے کم ہزار مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے صرف سات منٹ کا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد بھی جو ہے چلتے فٹتے جو ہے پاک جگ پر اپنے بستر پر بیٹھیں تو آپ کو جو ہے پڑھتے رہنے کا ہے اس کے بعد میں جو ہے آپ کو جو ہے جب یہ آپ عمل کر لیں عمل پڑھتے نہیں تو اب جو تعویز آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ تعویز جو ہے آپ کو لکھنا ہے اور لکھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کسی بھی طریقے سے اگر جس ظالم جابرین ہے جو ہے آپ کی دکان آپ کے مکان آپ کے پلوٹ پر قبضہ کر رکھا ہے اگر اس کو اگر کسی بھی طریقے سے اگر آپ پلا دیں تو یہ بہت زیادہ بہتر رہے گ اگر پلا نہیں سکتے ہیں تو آپ اس تعویز کو لکھنے کے بعد اس کو پانی میں گھولنا ہے پانی میں گھول کر کے جو ہے آپ کو جو آپ کی زمین جو آپ کی اپلوٹ جو آپ کی مکان جو آپ کا دکان جو آپ کی پروپٹی ہے بغیرہ جو بھی کچھ ہے اس پر وہ سے آپ کو چھڑک دینا ہے انشاء اللہ العزیز وہ ظالم جو ہے لنگور کی طرح جو ہے وہاں سے بھاگ جائے گا چلیے بہرحال سب سے پہلے میں آپ کو یہ تعویز لکھنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے کیا بات میں ہی بتا ر بہرحال اس طریقے سے آپ کو کھانے بنا لینا ہے بنانے کے بعد میں یہاں پر آپ کو یہ تلسم بنا لینا ہے یاد رہے کہ یہ تعویز کوئی آسان یا معمولی تعویز نہیں بہت زبردست تعویز ہے یہاں پر آپ کو یہ لکھنا ہے اس طریقے سے یہاں پر تلسم بنا دینا ہے پھر یہاں پر بھی یہ تلسم آپ کو بنا دینا ہے جس طریقے سے بنا ہوا نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو یہاں پر بھی تلسم بنا دینا ہے پھر نیچے کی لین میں بنا دینا ہے پھر اس سے نیچے کی لین میں آپ کو بنا دی اگر کسی بھی طریقے سے آپ اس کو پانی میں گھول کر کے چائے میں گھول کر کے دودھ میں گھول کر کے شربت میں گھول کر کے آپ اگر پلا سکتے ہیں تو پلا دیجیگا یا اگر پلا نہیں سکتے ہیں تو آپ اس کو پانی میں گھول کر کے پانی اس کا چھلک دیجیگا اللہ نے چاہتا انشاءاللہ العزیز رب کے فضل سے وہ آپ کی زمین پر جو ہے قبضہ آپ کا ختم کر دے گا قبضہ ہٹا ہٹ جائے گا اس کا آپ کی زمین آپ کو آپ کو مل جائے گی بہترین کامیاب خاص پاورفل مجرب مجرب عمل مجرب تعویز ہے ضرور آزما یاد رہے کہ عمل جو ہے آپ کو